اکسان کے حوالے سے ان کے بارے میں ہوتا ہے بڑی ہمت والا آدمی ہے کبھی کمپلیٹ نہیں ہے مرانا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ آؤٹسپورٹ سیٹرمنٹ ہونے چاہیے یہ جتنا پینڈورا بکس ہو لے گا میں اس کے حق میں بھی پھلے نواز شیم صاحب کی سیاست جو ہے وہ قربان ہوئی ہے بلاول بھٹو بڑی سخت کیمپینڈ کلا رہا تھا مسئولینوں کے خلاف لار 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 یہ اندر سے ایک ہے زمینی حق آئے گیا ہے کہ عمران خان صاحب نے بہت گنجائش نکالتے رہے ہیں اور نکال رہے ہیں بہت تین سٹیٹیجست ہے اس سے لڑنا جو ہے عمران خان صاحب کوئی بندہ نہیں لڑ سکتا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم نے تنگ کیا ہے فیضل نیازی صاحب کو کسی تعرف پر محتاج نہیں سینئے تجزیہ کار ہیں کولم نبیس ہیں اور میں تکوں گا ہسٹورین بھی ہیں ہسٹری بھی ان کے سامنے ہے پاکستان کی سیاسی ہسٹری تو ان سے کچھ لپشپ کریں گے موجودہ حالات پر اسلام علیکم نے حضرت سے سر سب سے پہلے تو بتائیں حسان کے حوالے سے کیونکہ ایک پاپولر نوجوان ہے تو بہت سے لوگ اس کے بارے میں فکر مند ہیں آپ کی ملاقات لاسٹ کب ہوئی ہے ان کے بارے میں بتائیں یہ جو پاپولر کا جو آپ نے جو لاحقہ لگایا ہے تو یہ میرا خیال مربوگ پروگرام ہے یہ نہ سمجھیں کہ واقعہ میں پاپولر ہوں اور پھر اپنی زندگی کو مزید حصار ہے بھر ٹھیک ہے جی جمرات کے جمرات اس سے ملاقات ہوتی ہے ماشاءاللہ بڑی حمد والا آدمی ہے کبھی ایک کمپلیٹ نہیں کی میرا خیال میں کہ تیرہ اغویسٹ کو وہ ایریسٹ ہوا ہے اور اس جمرات تک پہلے دوڑھائی مہینے جب ہمیں نہیں پتا تھا کہ وہ کھاں تھا یقیناً وہ بہت سخت وقت ہوگا کیونکہ جن جن نے گزارا ہے تو اس کی رودات جو ہے وہ کہتے ہیں نا ایک ہارٹ رینچنگ یا وہ یہ دل دلہ دینے والی بچوں کی کہانی ہے وہ ایک ان کا اپنا ہمارے لوگوں کا پروٹیکول ہوتا ہے تو وہ بھی گزارے لے کہ اسے کبھی ایک نہ اس وقت کی نہ بات کی بلکہ ہر دفعہ وہ پہلے سے زیادہ حشاش پہ حشاش حمد والا اور جو ہے کوئی جس کو کہنا چاہیے کہ اس کو دیکھ کے ہماری پیرنٹس کی اس کی بہنوں کی حمد پڑ جاتی ہے کوئی اندازہ ہے کب تک ٹرائل مکمل ہوگا کب تک سزا مکمل ہوگی کب تک رہے جو سکتے ہیں دیکھیں جی یہ ایک عجیب و غریب قسم کی آئرینی کہہ لائیں اور ایک ایک جو بہت بہت ڈلمہ ہے کہ یہ ملٹی کوٹس کے اندرے جو ٹرائل ہیں اگر یہ ان کو مکمل کرنے دیا جاتا تو سزا دے دیتے ہیں اور کیا پھانسی تو نہیں دے رہی تھی نا اور کئی لوگ بے گناہ ہیں حسان کے بارے میں میرے یہ ایک چیز کا پتہ ہے اس کا کیا قصور ہے اور کتنوں انوارڈ لے کتن نہیں ہیں میرے خیال ہے جنہوں کی افتار کیے ہوئے ہیں ان کو ہی پتہ ہے کہ اس کا کیا قصور ہے تو میرے خیال ہے کہ پیشتر جو لوگ ہیں اس میں ان میں سے وہ نہیں ہیں جو جناہوس کے اندر تھے ظاہر ہے جن لوگوں نے جلاو گھراو کیا ہے جناہوس کو توڑ پھوڑ کیا ہے یا کسی اور تنصیبات کو کسی جگہ پر فوجی نہیں سویلین تنصیبات کو لقصان پوچھایا ہے تو وہ کوئی بندہ بھی اس کو ڈیفینڈ نہیں کرے گا نہ کوئی باپ اپنے بچوں کو ڈیفینڈ کرے گا کہ اس کو پاس قانون کی اور جو ہے ایک جس کو کہنا چاہیے کہ کوئی پاسداری ہے ان چیزوں کی لارڈ آرڈر کی لیکن یہ ہوتا ہے کہ آپ راؤنڈ آف کر کے مثلا سان کو پکڑنے آئے تو میرا جو گھر کا جو ڈائیور ہے بچوں کے لیے رکھا ہوا ہے تو اس کو اور کوک کو لے گئے کوک کو ہفتے دس دن کے بعد بلکل ایک مردہ حالت میں کومہ کی حالت میں وہ کسی پولیس ٹیشن پہ چھوڑ دیا وہاں سے ہم نے ان کو کٹھا کر کے وہ بجالہ چار چھے مینے زندگی اور موت کی کشمہ کشتے اس کو نکال کے ہم لائے سرس ہاؤسپیٹل میں ایڈمیٹڈ رہا وہاں چیم منسٹر بھی گیا اس کو دیکھنے کے لیے کیونکہ بڑا پینک ہو گیا کوئی امران خان صاحب نے شاید ٹویٹ کر دی تھی اس کے بارے میں اور وہ منسٹر آف ہیلتھ بھی گیا سارے گیا اور بڑی مشکل سے اور وہ بھی تک جام برنی ہو سکا پوری طریقے سے اب اسی ریہیبیلیشن ہو رہی ہے اب اسی حضرت جام نہیں ہو سکا جس کو کہنا چاہیے کہ ڈرائیور جو ہے وہ ایک ڈیڑھ بھی نہ پہلے ایک فلوک میں دس میں اب آکے اینٹی ٹارکس کوٹ نے اس کی زمانت کیا تو ملٹی کوٹس میں کیا کرتے ہیں سزادے دیتے ہیں صحیح غلط سے کبالتا پھر وہ ظاہر ہے کہ کم از کم جو جیل کا محول ہے نا وہ اس فرق ہوتا ہے حسان اور جو لوگ اس وقت فوجی تحویل میں تحریک انصاف کے جو سے بچے ہیں وہ وہ اس وقت فیزیکل ریمانٹ پہ آئے ہیں اور اسے کا حوالات میں آئے ہیں اب سپریم کورڈ نے کوئی تیس یا چوبیس آکٹوبر نائنٹین ٹوانٹی ٹوانٹی تھری میں فیصلہ کیا اجازوالحسن صاحب کی دالت میں انہوں نے آمی ایکٹ جو ہے وہ سٹائک ڈاؤن کر دیا اور حکم دیا کہ ان بچوں کو آپ سویلین آتھارٹی کے حوالے کر دیں خیر وہاں پہ سپریم کورڈ کے کتنے بات مانی جاتی ہے نہیں مانی جاتی ہے ہمارے اور بڑا ایک حادثہ پاکستان کا تو پھر اس کے خلاف انہوں نے ادارہ ان کے باہر اپیل کا حق تھا فیڈریشن پاکستان نے بھی کی اور مختلف صوبہ نے بھی کی کہ جی ہمیں تو آمی ایکٹ بھی چاہیے اور ہم نے یہ ٹرائل بھی کروانی ہے فوج سے یہ ساری جو جو تھی کشم کا انہوں نے اس کے بعد آ رہا ہے کہ اپیل کر دی اپیل میں پھر ایک بینچ منہ چھ رکنی پانچ رکنی کی کے اوپر اور انہوں نے تیرہ ڈیسمبر کو دیر مہینے بعد اس سے بھی زیادہ انہوں نے سیٹسائٹ کر دی اپنے ہی سپری پورٹا فیصلہ یہ بھی انہوں نے اس میں نہیں دیکھا کہ آیا جب ہوا تھا تو اس پہ کوئی امپلیمنٹ کرنے کی کوشش ہوئی تھی بچوں کو خوالے کیا گیا تھا انہوں نے کسی نے ان کو خاطر میں نہیں لائی تھے اب جب تیرہ ہوا تو انہوں نے ایک عجیب و غریب فیصلہ دیا انہوں نے کہا جی آپ ملٹری ٹرائل چلائیں تو ضرور لیکن فیصلہ نہ دیں اب یہ ایک ایسی کیفیت ہے کہ ملٹری ٹرائل چلائیں اور فیصلہ نہ دیں یعنی کہ فوج کے اندر جو ٹرائل ہوتے ہیں وہ سمری ٹرائل ہوتے ہیں وہ تو لمبی چوڑی چکن تاریخی نہیں ہوتے ہیں وہ دو سٹنگ یا ایک سٹنگ میں کوئی اگر ان کا فوجی ہے ڈسپلین کی خلاف ارضی کرتا ہے وہ نانوملی ہوتا رہتے ہیں کوئی بھاگ جاتا ہے پھر اسے پکڑ کے لاتے ہیں چھے مینے سالی کیس سنا دی کوئی بہت بڑا ہوگا ہے غداری کا تو ایک دکہ غداری کا تو ایک آتا ہے جو ہے ایک دکہ کیس جو ان کو دسٹر بھی کرے گا تو غداری کے کیسے تو ایک دکہ آتے ہیں یا کوئی فوراں جو جاسوس ہوتے ہیں یا ٹیریسٹ جو ایکشور ہیں وہ اتنے زیادہ آپ تو خیلی زیادہ ہو گئے ہیں لیکن اس طرح کیسے جو ہوتے ہیں جس میں لرائی جھگڑے مارک اٹھائی آرسنل وغیرہ یہ ان کی فوج کے اپنے اندر بھی کئی دفعہ کوئی بندے جو آتے ہیں جس اپنے نکلاوردی کرتے ہیں تو اسے وہ کر کے اس کو جیل بھی دیتے ہیں اب ان بچاروں کے ساتھ کیا ہوگا ہے کہ ان کے ٹیل مکمل ہو گیا ہے جو آپ کو انیشل سوال تھا لیکن سپیم کورٹ نے کہا ہوگا ہے کہ آپ رسیہ نہ سنائیں تو کہہ دیں ڈبل ایگنی یا ڈبل جیپرڈی کہ آپ وہ لڑکے جو ہیں وہ بلبلہ رہے ہیں کہ یار ہمیں سزائیں سنو مدکہ یہ کہتا ہے کہ پہوجی عدالت میں ہمارا فیضہ کریں اور جو رہا کرنے والا بھی عجیب ایک مذہب کا خیص بات ہے اب سپریم کورٹ میں دونوں ہیرنگ کے تھا سپریم کورٹ میں ایک ہیرنگ میں انہوں نے کہا سپریم کورٹ میں جی کہ یہ اس سے پیدا روزوں میں ہوئی تو انہوں نے کہا جی آپ بتائیں کہ جن لوگوں سزائیں اگر ایک سال سے کم ہے اب آپ نے یہ فیصلہ کیا ایک فیصلہ نہیں سنا سکتے تو کیسے وہ ڈیٹرمنٹ کریں گے یعنی کہ فیصلہ انہوں نے لکھ لیا ہے سنا نہیں سکتے یہی تاثر دیا گیا ہوگا تو اس میں انہوں نے کہا جی کہ ان کو آپ رہا کر دیں اٹینیجر نے کہا جی وہی پہ کھڑے کھڑے اٹینیجر نے پاکستان نے کہا جی کہ وہ پندرہ بیس رڑکے ہوں گے کسی نے مزاکن کسی وکیل نے سینئر نے کہا اتزاز صاحب نے یا کسی اور نے کہ پچیس بھی ہو سکتے یعنی کہ جتنے تو بہرحال انہوں نے اگلی ہرنگ میں بتایا کہ جی ہم بیس مندرہ حق کھا رہے ہیں آمی چیف صاحب نے بھی کہا کہ ہم نے بیس مندرہ رہا کیا جو رکھا میں نے معافی دیا سارا کوئی دیا اور وہ اس لئے کیا کرنے ٹیرے تھا کیونکہ چیزیں کوئی اس کا پیچھے جو مقدمہ یا اس کی تفصیلات تو کسی نے دیکھی نہیں ہے کیا چارجز لگے تھے کس طریقے سے اور ان کو پھر کس طریقے کیا گیا ہے سال کی سزا تھی ڈیڑھ کی تھی نہیں تھی بے گناتے تو پھر سال آپ نے رکھا ان بچوں کو وہ کس خاتے میں رکھا تو یہ ایک ایسی صورتحال ہے کہ میرا خیال ہے کہ ریاست کے اپنے لیے بھی ایک ان کے بھی ماتھے پہ کلنگ کا ٹھیکہ ہے کیونکہ اس کو کر دے تو کیا فرق پڑتا اب الٹا الٹا سبیم کورٹ وہ ان کے فیصلے یا ان کا جو اس معاملے میں دخل اندازی الٹا سوہان روح بن چکا ہے بجائے یہ کہ اس سے کچھ ڈیلیف ملتی یا وہ تو کیا ملنی تھی ہمارے ہاں عدالتی نظام پھر کو نئے سے نئے کرائیسز میں ہم تو ایک بھران سے نکل نہیں پاتے دوسرے میں ہم آ چلے اب یہ اس وقت دوسرے کا کرائیسز بھی ایگزیکٹیو کے خلاف ایک کشمکش چل رہی ہے یہ معاملہ کس طرف جائے گا اب بھرانت صلی اللہ علیہ صاحب نے کہایا کہ آؤٹ آف کورٹ سیٹرمنل ہونے چاہیے یہ جو ججز کا معاملہ ہے خط کا معاملہ ہے پھر بابر ستار بھی دیکھیں جی ان آل فیئرنیس میں نے تو یہ پرسوں جمعہ کو میرا کولنگ چھپایا ہے تو جیسے میں نے یہ لکھا اسی کو ٹوپک ملائے گا دارے ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں تو مجھے اگر آپ اس کو چلائیں گے کیس کو تو پھر آپ اس کو جو ہے اس طرح نہیں ختم کر سکتے پھر اس کے بہت جو ریپرکشنز ہیں بہت زیادہ ہیں مثلا یہ کیس جو ہے یہ کوئی بارہ پیرگراف کا لیٹر ہے چھے جیسز کا یہ گیارہ پیرگراف کا پہلا پیرگراف تو بتاتے ہیں کہ ہم یہ لیٹر کیوں لکھ رہے ہیں کہ ہمارے در دخل زادی ہو رہی ہے پیرگراف دو سے لے کے پیرگراف پانچ اور پھر پیرگراف سات تو یہ صرف یہ اس کی گراؤنڈز ہیں اور اس میں بتاتے ہیں کہ جو کیس ابھی ابھی کنکلوڈ کیا ہے سپریم کورٹ نے جسٹس شاکت عزیز صدیقی بنا فیڈریکشنل پاکستان اس کے اندر یہ یہ باتیں شاکت عزیز صدیقی صاحب نے فریم کی اور سپریم کورٹ نے اس کو جس کو کہنا چاہے ویٹ کیا یا اس کے اوپر ان کو کہا کہ واقعی یہ ہوا ہے اور شاکت عزیز صدیقی کو گریلیف نہیں پیرگراف چھے جو ہے وہ عمران خان صاحب یہ کسی کیس کے بارے میں وہ بھی گراؤنڈز میں شامل ہے پیرگراف آٹھ نو دس گیارہ جو ہے وہ پھر ان کی استعداء ہے کہ جس میں کاجی فائزی صاحب کا بھی حوالہ دیا گیا ہے کہ آپ کے ساتھ بھی یہ کام ہوتا رہا ہے اور انہوں نے کہا یہ کہ ہمارے ہمیارے لیے کوئی لائے عمل بتائیں کہ ہم اس کو کیسے ہینڈل کریں ہماری رہنمائی کریں ججز کوٹ آف کنڈٹ کیا کرتا ہے اور یہ لیٹر انہوں نے سپریم جیوٹیشنل کانسل پر لکھایا اب جب جو خط کی جو گراؤنڈز ہیں وہ ایٹی پرسنٹ شوکرد عزیز صدیقی صاحب کا کیس ہے یہ ان کی تقریر ہے ان کا کیس ہے اسی اوپر وہ تقریر آ جاتی ہے یہ تقریریں انہوں نے کی ہیں اور جو واقعات بنائیں بیان کی ہیں یہ ہے کم اپیش جو جسی بندہ اندازہ لگاتا ہے وہ جون دو ہزار اٹھارہ کی ہیں جس میں جنرل فیض حمید ان کے پاس جاتا ہے کہ نواز شریف صاحب خلاف فیصل آنے والا ابھی آیا نہیں ہے کو شوکرد عزیز صاحب عزیز صاحب ان سے پوچھتے ہیں کہ ابھی فیصل آیا ہے نہیں اب کیسے کیسے تو انہوں نے ستا ہوگی اب نزد دیکھو کوئی اسی ڈیٹیٹ تو اس نے کہا یہ وہ ہمیں پتا ہے اور ہماری محنت رائے گان نہیں جانے چاہیے اس کو ضائع نہیں ہونے جی ہماری محنت کو اور شوکرد عزیز صدیقی صاحب جائے ہیں وہ یہ واقعہ بیان کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد ساری اپنی بتاتے ہیں وہ ساری کی ساری جون اور جولائے دوہ دوہ ٹھارہ کی ہے اب دو بڑے ایونٹ ہوتے ہیں ایک ایونٹ یہ ہوتا ہے کہ جولائے چھے کو نواز شید صاحب کو دس سال قید کی صدا سمی جاتی ہے اور پچیس جولائے کو پاکستان میں جنرل الیکشن ہوتا ہے اب یہ ساری یہ ساری اسی او سے پہلے نواز شید صاحب کا اکتصل سلالہ رہا ہے جب آپ یہاں پہ آئیں گے تو اس کو بھی آئی انکاوپریٹ کریں گے کہ نواز شید صاحب کے کیس میں کہ اسی پینامہ کی کیس میں جی ای ٹی بنی پھر آپ کیس میں تو آپ اس کی بال کی جو خال اتارتے ہیں یا بالکل مسئلہ کی تہہ تک پہنچتے ہیں تو آپ وہاں پہنچیں گے تو یہ کیس ہمیشہ یہ ہوتی ہے آپ کے جب بھکیل اکلا دلائل دیتے ہیں تو اس کا پورا تسلسل بناتے ہیں اس کی کڑییں ملاتے ہیں چین بڑا تو انہیں کہتے ہیں یہ واقعات کہاں ہوئے ہیں جتنا پینڈورا بکس کھولے گا میں اس کے حق میں ہوں کہ کھولے میں اس کے حق میں ہوں کہ میں نے تو ملکہ مثال دیا اپنے لیٹر میں بھی اپنے ٹی وی پروگرامز میں بھی مثال دیا ہے کہ آپ نے ایک دودہ چودہ کے دھرنے تک آپ پہنچیں گے اور دودہ چودہ آپ نے ایک بنیاد ایک دس منزب عبارت ہے دودہ چودہ سے دودہ چوبیس ایک دس منزب عبارت آپ نے بنائی ہے بنیاد جسی رکھی ہے دودہ چوبیس میں چودہ میں اب آپ اگر یہ کہیں کہ جی نومی اور دسویں منزل ٹیڑی ہے اس کو ہم ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو یہ صحیح اللہ حاصل ہوگی اس لیے آپ پہلی منزل کو سیدھا کریں یا بنیادوں کو سیدھا کریں چاہے آپ کو پوری منزل مسمار کر کے نیشری کرنی پڑتی ہے رانسناللہ نے اس بیک گراؤنڈ میں کہا ہے کہ وہی بجائے آپ اس میں پڑھنے کے بہتر ہے کہ کر لوگرنا یہ تو پھر کوئی بندہ اس میں سے بچے گا نہیں کہ ہر بندہ شریک جرم ہے پاکستان میں سیاسدانوں نے اپنے اپنے طور پر اس میں حصہ ڈالا کسی نے زیادہ کسی نے کم اور جرنیلوں نے چونکہ یہ مافیہ کے سرگونا جو اس طرح کا جو ہمارے خرابی کا جو 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 ممبا ہم نے کٹھا کیا ہوئے تو جرنیلوں نے چونکہ اس کی قیادت کیا ہے یا اس کو اورکسٹریٹ کیا ہے یا اس کو نظام کو ایز ای ڈائیکٹر کنڈکٹ کیا اس نے سب سے زیادہ زمداری ان پہ آتی ہے ران خان صاحب کو مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں اب جیل میں جتنا عرصہ گزار رہے ہیں کہا جاتا ہے وہ اتنے پاپلر روپے جا رہے ہیں باہر ان کو نکالا نہیں جا سکتا باہر نکالتے ہیں تو مسئلہ ہے وہ سٹریٹ ایجیٹیشن شروع کر دیں گے اندر رکھتے ہیں تو پاپلر روپے چلے جا رہے ہیں گورنمنٹ میں مکس سگزل ملتے ہیں کبھی بھی کہتے ہیں جی مذاکرات کے لیے آئیں اگین رانس ناولہ کہتے ہیں حل ہی کوئی نہیں ہے سوائے بیٹھنے کے ان کو زمانت مل جائے کوئی ہا ہو جائے لیکن مکس سگزل ملتے ہیں دیکھیں جی جہاں تک رانے سنال صاحب کا تعلق ہے یا مشروع نون کا تعلق ہے مشروع نون سے مراد میری میاں نواز شیف صاحب ہیں شہباز شیف صاحب نہیں ہیں تو یہ تو ایک عرصے سے ان کی ایک ہی رہا ہے نواز شیف صاحب پی ڈی ایم نے ایک تحریک شروع کی تھی جو اس کا آغاز ہوا تھا بیس اکٹوبر بیس بیس میں کجنہ والا سے اور وہ تحریک سے عمران خان صاحب کے قدار سٹھانے کی یاد تھا آپ کو جیسے میں پیوز پارٹی جو صاحب پی ڈی ایم میں نہیں تھی چھوڑ گئی تھی وہ دوبارہ شامل ہو گئی اور این پی بھی شامل ہو گئی ان ساروں مل کے تحریک کی کجنہ والے میں نواز شیف صاحب نے تقریر کی تھی انہیں وہ تقریر کی تو انہیں کہا جی ہمارا عمران خان صاحب سے کوئی جھگرہ نہیں آئی عمران خان صاحب سے کوئی معاملہ نہیں ایک فکرہ کہہ کے اگلا انہوں نے پوری تقریر جو انہوں کی آدھے گھنٹے چالیس منٹ کی دی انہوں نے کہا جی میرے جو مجرم جو امپاد جوا ہے فیض امید ہے پھر انہیں تفصیل بدے گئے باجو ایسا آپ نے یہ کیوں کیا فیض امید آپ نے یہ کیوں کیا آپ نے یہ کیوں کیا اس سے زیادہ جیسٹر کسی سیاستدان کو کسی سیاستدان کو مل سکتا ہے عمران خان صاحب نے کیا کیا تیسرے دن کنونیشن سینٹر میں باجو ایسا آپ ساتھ بیٹھے ہیں حالان کہ وہ تقریر میڈیا پر نہیں دکھائی گئی تھی صرف ان لوگوں نے جو نے اپنی ضرورت کے تاج جو ان کے نواز شریف کے چاہنے والے ہوئے یا میڈیا والوں انہوں نے یوٹیوب چینلز پر تلاش کر کر کے دیکھی وہ جو ڈسٹاب ہوتا رہا تو عمران خان صاحب نے کہا کہ تمہاری یہ جرت نواز شریف کے تم باجو کا نام لو اکبر نام لیتے ہو خدا کا اس زمانے میں چونکہ تم لوگ جو کرپٹ ہو اس لیے تمہیں اتنا نیک شریف پارسہ صحابہ کرام جیسی صیرت والا قرآن اٹھانے والا قرآن جیب میں رکھ کے پھرنے والا آرمی چیف کبھی نصیب بننا تھا تم تو تو یہ ان کی تقریر کا لبل باب تھا یا اس کی جو ہے تفصیل تھی پھر نواز شریف صاحب یہاں اکیس اکٹوبر کو دوہزار تیس کو لاہور میں پہلے جلسہ کیا نواز شریف صاحب نے کیا 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 نام لیا عمران خان کا انہیں کہا جی جو کچھ ہے میں نے سب کو معاف کیا لیکن میں پاکستان یہ چھوڑ کے گیا تھا یہ پاکستان نام لیا بغیر یہ پاکستان بن گیا ہے اور اب ہمیں پاکستان کو دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے یہ ٹوٹل تقریر کا ایک جو میں بتا رہو نا جی یہ ایسا ہوتا نہیں ہے اب عمران خان صاحب نے جیل سے کیا پیغام دیا بھگوڑا آ گیا ہے این آر او کر کے دیکھو اگر آپ نے یہ سمجھو ہے کہ آپ کی تکلیفوں کا مدعوہ جنرل باجوہ نے کرنا ہے اور آپ پورا زندگی لگا دیں اور جنرل عارف علی صاحب کو کہیں کہ میری باجوہ سے میٹنگ کرو میرا معاملہ کرو اور تین ملاقاتیں کریں تو یہ معاملہ ایسے چلتا نہیں ہے پھر آپ میری عارف علی صاحب سے خود ملاقات ہوئی ہے میں نے یہ کہا ہے میں نے کہی ان کو بٹھائیں صدر صاحب میں کبھی نہیں ملا نہ مجھے تیمٹیشن مجھے صرف پاکستان کی فکر غائل کر رہی تھی لاحق تھی میں ان کے پاس پہنچا ان کی اسلام آباز میں پھر رہا تھا میں نے ٹیکس کیا کہ میں آپ کو ملنا جاتا تو انہیں کہا پورا نہ جاؤ میں چلا گیا وہاں جا کے بات کی میں نے کہا حضور آپ ہیڈریشن کے سب رہا ہیں پاکستان ٹوٹ رہے ہیں کیا کیا جائے میں نے کہا آپ عمران خان نواز شریف اور جنرل آسم منیر کو بٹھائیں انہیں بتایا کہ جنرل آسم منیر صاحب یا انہوں نے کہا یہ لیپنی بیٹھتے ہیں میں نے کہا آپ نے پاجوا کے ساتھ بھی تو پڑھا دیا تھا عمران خان کو تو یہ کیوں بیٹھتے ہیں آپ کو ان کو کوئر صرف طریقے سے کریں انہیں کہا جی میں نے اس سلسے بری ٹرائے کی عمران خان صاحب کے ساتھ کہنے پہ میں لاہور گیا میں فون ملایا وہاں پہ میں نے ان کی بات کرائی اپنی بات کی آسم منیر صاحب سے جب میں کہتا تھا عمران خان صاحب بات کرتا ہوں کہتے تھے کہ میرے جو ایند جوپ کے مناسب نہیں ہے میرے منصب کے یہ ایک متقاضی ہے نہیں ہے اور انہیں عمران خان صاحب نہیں مارچ دوہزہ تیس میں کہا تھا کہ میں فون کرتا ہوں مجھے فون نہیں سنتے تو مجھے بتائیں کہ جب آپ کو بتوں سے تجھ کو امیدی جب آپ کو ان لوگوں سے ہی معاملہ کرنا ہے سیاستدانوں کا بیٹھنا نہیں ہے سیاستدانوں کو میں کرائیٹ دیتا ہوں کہ انہوں نے ہمیشہ راستہ شاد رفیق صاحب ہوں ایسان اقبال صاحب ہوں ان بیٹوین ڈی لائن ہمیشہ کہتے ہیں کہ زرداری صاحب ہوں ساروں نے یہ کہا ہے کہ معاملہ جو ہے آپ کا سیاستدان آپس بیٹھ کے اب اس میں کئی ہیں اگر میں اور آپ اکٹھے بیٹھ ہی جائیں اگر ہم دونوں سیاست میں جو کہ نہیں ہیں ہم بیٹھ بھی ہیں تو یہ اسٹیولیشن کے لیے کبھی بھی قابل قبول نہیں ہے اس کیلئے کفٹیول نہیں ہے یہی بات کل نواز شریف صاحب نے اپنی تقریر میں فرمائی تھی کہ جب میں امران خان صاحب کے ساتھ مارچ میں گیا حقیقت یہ ہے کہ میں نے بھی کئی ٹی پروگرامیں کہا تھا کہ سب اچھا گی رپورٹ تھی مارچ میں نواز شریف صاحب کے امران خان صاحب کے گھر جانا ڈیڑھ دو اڑھائی گھنٹے کی ہائی ٹی لینا ان کے بھی ساتھ آٹھ بندے ان کے بھی ساتھ آٹھ بندے اور ساڑا اگلے دن فرنٹ پیج پہ اتنی اچھی جو ہے تصویریں چھپی ہونا اگر مارچ کے اندر کراچی سے لے کے چترال تک بل بورڈ لگا ہے لاہور میں آپ نے دیکھے ہوں گے سیاست نہیں ریاست میں جو طاہر و قادی کی طرف سے یاد ہے آپ کو میں تو پوچھ بھی تھا گیا ہوں کہ سیاست ریاست میں کونسی افتادان پڑی تھی جیسے بچانے کے لیے آپ سیاست کتا ہے تیخ کرنے کے لیے گھروں سے نکل پڑی تھی اور مطبع کر دیا پھر آپ لندن پہنچ دیا دیکھے کرائیسی یہ ہے کہ ایک انگریزی میں کہتے ہیں فینڈ ان نا سسٹم کہ سسٹم کے دیکھ آسیب ہے ایک جن گھسا ہوا ہے اس جن کو کوئی بندہ نکالنا نہیں چاہتا ہے اسی پروش کنا چاہتا ہے باجو صاحب کا ایک شکرہ لے لیں باجو صاحب کو چھے سال ہیں چھے سال کے اندر انہوں نے جو پانچ سال جرائم کی ہیں پانچ سال ٹو بی اگزیکٹ پانچ سال پانچ مہینے اس کے اندر ان کے شریک جرم عمران خان صاحب تھے آخری سات مینے میں ان کو جرائم میں شریک جرم تھے شہباز شریف صاحب کر لیں سائے سب کو دیں لیں اگر یہ مانے لیکن یہ مانے تو صحیح نا سارے لوگ کہ ہم نے یہ تھے اب اب نیازی صاحب جو الیکشنز ابھی ہوئے ہیں جی اس میں بہت سال لوگ کہہ رہے ہیں کہ مونلی کو بھی ماننا چاہیے کہ فارم فورٹی سیون نے مانی نا وہ وہ ماننے پر تیار رہا ہے میں کہے دو آپ یہ معنی یہ بان لیں کہ ایک دوwehہاٹھارہ کا الیکشن اکیساً ہے گروھو ہے وہ بھی مانینے کیوں نہیں ماننے یہ بھی مانے وہ بھی مانے اور نہ دوہوہٹھارہ کا الیکشن امران خان نے کرایا نا دوہوہٹ Live Aid نورن ہمیلک گیا ڈوہویٹ چوبیز نے لیکشن نوز کیف نے کرایا دوہوڑھارا کا الیکشن امران خان نے کرایا بینیفیسی جو مرضی ہو جائیں اب سامہ کو بنا دیتے وہ تو رانہ سنالہ صاحب نے کہا نہیں وہ آپ دیکھو میں تو کہہ رہا ہوں نے آپ یہاں ہم کہتے ہیں یہ سارے یہی کہہ کہہ کہتے ہیں کہ نون جو کرے وہ کرے اس وقت جہاں پہ ہم لے گئے ہیں نا وہاں آپ نہیں دیکھو کرائیسز یہ ہے دوہزار پان پچیس نومبر دوہزار سات کو نواز شریف صاحب واپس آئے میں بھی آگے نہیں آتا ہوں دسمبر دوہزار اکیس تک نواز شریف صاحب پاکستان کی سیاست کے نمبر وان لیڈر تھے نسمبر کے اندر یہ واقعہ ہوا تھا نا کہ جب شہرداری صاحب کا بیان آیا تھا کہ اگر مسلمین نون پچیس سیٹیں تحریک انصاف کے ایم این ایس کو سٹنگ ایم این ایس کو دے دے تو میں عمران خان یہ حکومت گرا دوں گا بیان سنا تھا آپ نے آپ کی نظر گزر ہوگا ہر کوئی جانتا تھا تحریک انصاف کے مجد دوست تھے وہ یہی کہتے تھے ہمارا الیکشن نہیں بنتا کوئی زمنی الیکشن عمران خان جیت پایا ہو اس کا مطلب ہے کہ نواز شریف صاحب کی سیاست جو ہے میں ابھی کمپیریزن نہیں کر رہوں گو عمران خان صاحب سے زیادہ پاپلر تھی یا کم تھی یا برابر کی تھی میں کہہ رہا ہوں کہ سیاست وہ جس طرح عمران خان صاحب آج عمران خان صاحب ڈومینٹ کر رہے ہیں اس نے نواز شریف صاحب کر رہے تھے اگر سارے پروسس سے جو دوازہ چودہ سے شروع ہوئے ہیں اور اس کے اندر نواز شریف صاحب کا واحد اساسہ تھا سیاستان کا اساسہ تو اسی پوپلر پولٹکس ہوتی ہے وہ قرمان ہوئی ہے تو عمران صاحب کو ہم ان کی پوپلر شعصت کو ان کے حوالے کرنے کے لیے اب سارے معاملہ کو تیہ کریں اور نواز شریف صاحب میرا اور آپ کا معاملہ اگر کوئی وجہ نزا ہے میرے اور آپ کے دمیان میں تو اس وجہ نزا کو حل کرنے کے لیے جو آپ کا کوئی نقصان میں نے کر دیا ہے یا آپ نے میرا نقصان کر دیا ہے اس کا کوئی مدعوہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے تو اس وقت قرائے سے یہ ہے کہ جو یہ بندے جو ہیں یہ دوازہ ساتھ میں بھی تو بیٹھے تھے مران خان نواز شریف بنظیر سارے لندن بیٹھے نہیں تھے سی او ڈی کیا نہیں تھا یہ سارے موجود تھے اب یہ ایک بددیانتی ہوتی ہے کہ آپ کہیں کہ جی سی او ڈی میں نواز شریف بنظیر تھے اور اب مشرف صاحب کا دور کوئی بھی ہو شاہ سردان کوئی یہ تو جو تھا بہلکہ اب ان کا ایک ڈیلیویٹ فیصلہ تھا اس میں اگر آپ بلاوال اب بھٹو بڑی سخت کیمپیئنٹ کلا لیتا مسلم انہوں کے خلاف لارلے لارلہ لارلہ تو میں کہتا تھا اس کو سیریسی نہ لیں کیونکہ یہ ان کا جو ہے نا آہ جو اس کا گھوڑا گھا سے دوستی چکا نہیں سکتا ہے اس میں یہ اندر سے ایک ہے یہی طور طریقہ امران خان کو کرنے چاہیے تھا اندر سے ایک مراجیہ نہیں ہوتا ایک مراجیہ تھا کہ مین ایشیوز کے اوپر کہ جو اس طرح کے واقعات آئیں گے تو ہم ایک طرح اب تو لگتا نہیں ہے کہ وہ اس طرح کو کمپرمائز کرنے جا رہے ہیں آپ کے بات اپنی جگہ لیکن آپ کو لگتا ہے کچھ ڈیل بغیرہ وہ کریں گے کسی طرح سے کچھ دے دے کے معاملہ ہوگا بہت سے لوگوں نے یہ بات کی کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کچھ شرسے کی سیاست سے تھوڑا سا کنارہ کشی کر لیں یا بنی گالہ میں رہیں اس طرح کے پیغامات گئے ارسامہ بیٹا میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اس طرح کے جو چیزیں ہیں نا یہ ہر بندے کی اپنی اختراح ہے میں نے ابھی آپ کو سائٹیشن دیا ہے کہ مجھے کوئی عمران خان نے کہا تھا کہ جا کے ڈاکٹر آر ایفرلوی کو ملو مجھے کوئی ڈاکٹر جنرل آسم منیر نے کہا تھا مجھے کوئی نواز شریف نے کہا تھا اور جو میں نے پروپوزل دی اس میں یہی لوگ ایکسسٹ کرتے تھے عارف علی صاحب کی تو کوئی اپروچ تین میں سے کسی بندے کے افساد خان صاحب کے ساتھ یا جنرل آسم منیر صاحب کے ایزر پریزیڈ آف پاکستان پریزیڈ آف پاکستان یہ جتنے لوگ کر رہے ہیں ان کے اپنے ذہن کی اختراح ہے اب میں آپ کو بتاؤں بات زمینی حقائق کیا ہیں حفظہ جو ہے نا اپنے آپ کو جگر کو تھام کے رکھنا ہو زمینی حقائق یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے بہت گنجائش نکالتے رہے ہیں اور نکال رہے ہیں پارٹی انہوں نے اسٹیبیشنڈ کو دے دی ہے میں ایک نو مستیک کہ اگر گور صاحب کو بنایا ہے جو جس کا نہ نام نہ نشان نہ پارٹی کے بندہ اس کے نام سے واقف ہے آپ کسی بندے کو پوچھ لیں کہ چشم تصور میں وہ میں جون دوہزہ تیس میں چلے جائیں تو گور کا نام جانتے تھے شیر افضل مروت کا نام جانتے تھے سید علی زفر کا نام جانتے تھے عمر عیوب صاحب جو ہیں دوہزہ اٹھارہ تک مسئلی نون کا حصہ تھے اس سے پہلے سو بر سے ابا پیشہ سپاہ گری باپ دادا سے جن کی خدمت کرتے رہے ہیں تو یہ بتلی حریت بنیں گے بن سکتے ہیں میں یہ تو نہیں کہتا ہوں میں کوئی تنزیہ بھی معاش نہیں دی رہے ہیں لیکن ایک ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ان کے باپ دادا نے انگریزی ہوئی خدمت کی وڈیروں کے یا ان کے کہتے ہیں نا سندھ کے یا پلوستان کے تو ہم کہتے ہیں یہ بتلی حریت نہیں بن سکتے باپ دادا ایک مطلب یہ نہیں نہیں بن سکتے بن سکتے ہیں لیکن ایک ان کا ایک اپنا لیگیسی او پولٹیکل ٹریٹ آ رہا ہے اب عمران خان صاحب نے علی مبین گنڈا پور جو ہے سو فیصد اسٹیالیشن ہی بات کر رہا ہے میں تو در گیا ہوں کہ اسٹیالیشن کسی اور مار پہ ہے میں تو پرسو ویلوگ کیا میں نے کہا مجھے تو اسی تقریر تو ان کے لگتا ہے کہ اسٹیالیشن اس ملک میں جمہوریت کو نہیں چلنے دے رہی ماشاء لگائے گی عمران خان صاحب کے پاس اللہ نے بہت سلائیتیں دی ہیں لڑنے کے لیے اللہ نے ان کو بہترین دماغ دیا اس کی سٹیٹیجی بنا لیتے ہیں اور لڑنے کے جو طور تریقے ایسی ایزاد کرتے ہیں کہ دوسرا بندہ جو ہے وہ کئی دفعہ بیدام ہو جاتا تو اس کا فیدہ بھی اٹھا رہا ہے یہ پاپولاریٹی لڑنے کے وجہ سے ملیا کچھ سیاسی حکمت عملی کے وجہ سے نہیں ملی آپ نے بہت پہلے کہا تھا اب سارے کہہ رہے ہیں کہ جی وہ جیل میں جا کر میں نہیں خواہد میں جگنو محسن سے کوئی ہفتہ پہلے میں نے انٹرو دیا سما کے لیے تو مجھے کہہ رہے ہیں کہ تم پانچ سال سے کہتے تھے میں نے کہ پانچ سال سے تو آپ نے سنو گا میں تو سات سال سے کہہ رہا تھا جب عمران خان صاحب ابھی گنتی میں نہیں آئے تھے جو اس کی جو اس کی کالٹیز ہیں جو اس کے اندر جو بالکو اندر اسے رچ رچی بسی ہیں اس کے رگ و رشا میں وہ یہی ہیں کالٹیز وہ اس کے بہت ترین سٹیٹیجیسٹ ہے اس کے اس سے لڑنا جو ہے نے عمران خان صاحب کوئی بندہ نہیں لڑ سکتا پھر یہ بندہ جو ہے بے خوف قسم کہ آج میں نہیں لڑ سکتا کہ میں دوہزار پارہ میں دوہزار پارہ میں تک تو ان کے ساتھ تھا دل و جان سے بلکہ دوہزار تیرہ کے شروع تک اس سے میں سامنے بٹھائی کہتا تھا میں کہہ عمران خان صاحب انیس سو پچیس اپریل انیس سو چھانوے میں آنے پارٹی بنائی آج اس پارٹی کو سترہ سال ہو گئے ہیں ستائیس سال ہو گئے ہیں یا اٹھائیس سال ہو گئے ہیں ایک سیاسی فیصلے مانحاں بتا دے جس پہ وہ اتراز سکے یا فخر کر سکے کہ میں نے وہ کیسا سیاسی فیصلے کیا جبکہ ہر سیاسی فیصلے پہ خود نہ رگریٹ کیا پہلے جسٹیفائی کرتے رہے دوہزار دس اپریل دوہزار بائیس یہ کوئی فیصلہ تو نہیں تھا کہ اسمہلی صاحب ریزائن کر کے آجائے ابھی کوئی کہتا ہے میں کہتا ہوں یہ تو خیر ایڈویسٹریٹیو گلتی ہے وہ تو کیونکہ امران خان صاحب کا ایک اور بڑا وی کے لیے ہے کہ ان کو حکومت چلانا ان کے باس ہی بات نہیں اس کے لیے جو کپیسٹی چاہیے گورننس کی جو سکل چاہیے وہ ان کے پاس ہے ان کا پیشن ہی نہیں ہے وہ اپنے ہوں کو امادہ ہی نہیں کر پائیں گے جب بھی بنائیں گے بارہ بجے جائیں گے ساڑھے تین چار بجے رہیکاپٹر پہ جائیں گے دفتر ساڑھے تین چار بجے آ جائیں گے یہ ان کا ایک ہے زندگی کا حصہ بن گیا میں ستر سال کا میں اور وہ ایک ہی عمر کے ہیں تو اب ہمارے کیا ہوگا ہم نے کیا سیکھ رہا ہے زندگی کا بن جاتا ہے نا رویہ بن جاتا ہے میں اپنے اسی رویہ کے ساتھ باقی زندگی گزار نہیں ہے اچھی بریاتیں ساتھ میرے لف ہے کوشش کرے تو بھی نہیں ختم ہو سکتی تو کرائیسز یہ ہے جی کہ عمران خان صاحب کے بعد حکمت عملی کی کمی ہے کہ انہوں نے ایک سیسی فیصلہ نہیں کیا آج تک یہی پہ بیٹھ کے میں نے اپنے بیٹے کو کہا میں نے کہا جی کہ تو یہ جو ابھی اقتدار سے لید ہوئے دو تین دن ہو گئے تھے میں نے کہا اس کو کہو کہ اپنے آپ کو یہ اس کو ایک بڑا اچھے پورشنٹی ملی ہے کہ اس کا اقتدار جو تھا بہترین اقتدار تھا پاکستان کی تاریخ کا کرپشن کے اندر ریکرڈ کیم کیے ناہلی میں ریکرڈ کیم کیے گندے ڈسین ہوئے خراب گورنس ہوئی سوارتکانی میں کوئی مارکہ نہیں مارا میری رائے میں تو اس کے باوجود اگر لوگوں نے اس کو کوئی کوئی سنی کیا پادہ ایک نہیں پورا کیا نہ گھر ایک گھنی بنایا نوکری ایک نہیں دی آٹھ ہزار عرب پہلے سال ٹیکس کٹھا کرنا تھا یہ کرنا تھا وہ کرنا تھا کرپشن کے اندر ایک سو سولہ پہ نواز سیوی چھوڑ گیا ایک سو چوالی سیوی پہ پچھا دیا آپ نے جو تحریکن صاحب کا ایک مین موٹو تھا کرپشن ختم کرنا آپ کوئی پتہ ہے پجاب میں کیا ہوتا رہا ہرے کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے تحریکن صاحب والوں کو ساروں کو پتہ ہے جب میرے پاس آتے ہیں میں نے کہتا ہوں تو میں یہ بات کہنا جا رہا تھا کہ آپ کو اس موجود لوگوں نے ہاتھوں ہاتھ لیا جب ہاتھوں ہاتھ لیا تو اب آپ کے پاس ایک بہت بڑی طاقت آگئی ہے پبلک سپورٹ اس کے لئے آپ کو الیکشن چاہیے الیکشن لینے کے لئے آپ کو دماغ چاہیے وہ یہ سمجھ دیں کہ میں جو کیک فکسیں دیتا ہوں میں نے گوھر کو پارٹی دے دیا تو میں یہ سمبل دے دیں گے تو جو آپ کا ریجنل سوال ہے کہ اس کے لئے ابھی تک کوئی آفر ان کو آسر منیر صاحب کے موں سے نہیں نکلی ہوگی جو میں نے ان کے بارے میں سن رکھا ہے میں ان کو جانتا نہیں ہوں جو لوگ ملتے ہیں یا نہیں ملتے یا ان کو دور سے جانتے ہیں یا قریب سے جانتے ہیں کہ ان کی طرح سے کوئی آفر نہیں ہے نہ ان کے ساتھ اس بات کرنے کے کوئی بندہ جورت کر سکتا ہے تو اس لئے آفر تو نہیں لیکن اپنے طور پہ اپنے طور پہ مینجر سے کہا ہے وہ ہر کوئی کرتا ہے میرے پاس ایک میرے پاس دو تین اور بندہ ہے انہیں کہا نائی صاحب آپ کو ریمائنمنٹ ڈالیں تو میں نے کہا آپ تیار ہیں میں نے کہا تیار ہوں میں نے پیغرامات بجھائے میں نے سو پیغرامات بجھوائے میں نے کہا یہ کوشش آپ کو اپنی طرف سے کرنی ہوگی ایک بات اسامہ بیٹا سن لیں عمران خان صاحب کو جو ہے نا یہ بات باندھ لینی چاہیے تھی جو کہ صحیح نہیں ہے کہ دوہدہ چوبیس الیکشن ان کو نہیں ملنا تھا کیوں تاج ستر سال میں کسی کو نہیں ملا اگر بھٹو کو نہیں ملا نواز شیف کو نہیں ملا کسی کو نہیں ملا تو عمران خان صاحب کو کیوں ملے سر ٹائم آپ کا بڑا لیا دو بڑے اہم معاملات ہیں جن پر بات کریں ایک تو جنرل باجوا کے حوالے سے بات کرنی ہے یہ جو آپ فرمارا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ بڑی غلطی کی پی ڈی ایم نے پھر جو اتدار سے عمران خان صاحب نکال نے آپ خود کہہ رہے ہیں کہ اس وقت نیچے تھے پاپلر تھے میاں نواز شیف وہاں سے بلکل گیم پھر دوہرہ ظاہرہ یہی تو بات میں نے میاں نواز شیف صاحب کو کہی ہے کہ آپ کی مقبولیت جو کی وجہ جو تھی انٹی اسٹیپشنٹ بیانیاں جو عمران خان نے اپنایا تو وہ مقبولیت منتقل ہو گئی پبلک سپورٹ اور عمران خان صاحب کا جو بیانیت باجوا کا مورا ہونا فوج کا مورا ہونا وہ جب آپ لوگوں کو منتقل ہوا تو اس کی جو غیر مقبولیت تھی عمران صاحب کی وہ آپ کو منتقل ہو گئی دوشعباز صریف نے کروایا یہ سب نہیں کروایا تو نہیں حالات کا جبر ہوتا ہے جی اب عمران خان صاحب میں لوگوں کو جینا حرام کیا تھا مجھے اب جگر موسیٰ نے کہا دی آپ نے بھٹو کی فانسی پہ آپ خوشتے ہیں میں کہا خوشتا کہتے ہیں آپ کو زیادہ جاتی نہیں میں کبھیل کو نہیں ہے کیونکہ حالات ایسے تھے یا بھٹو سے زندہ رہ سکتا تھا یا میں رہ سکتا تھا میں دالوں سٹوڈر ایکٹیویسٹ صرف اللہ نیازی کے ذریعے پہ جو ہے کہ خدا کے واسطے تم صحیح سی جماعتوں کو فوجیوں کے کہنے پہ دیوار سے نہ لگانا تمہیں خود یہ تمہارے لیے تمہاری بربادی کے اوپر جو ہے ایک بہت سبت ہوگی لیکن یہ بات سمجھتے نہیں آپ اس میں کیا کیا کہ چھے سانت سال میں جو تحریک انصاف کے آپ تجھے زیادہ ملتے ہوں کہ بچوں سے میں بہت ملتا ہوں میرے سب سے تعلقاتی تحریک انصاف کی بڑی لیڈرشپ سے بھی ہے اور بچوں کے ساتھ بھی ہے میرے تو ہماری فیملی گھروں کے اندر بچے میں ہمارے جو تحریک انصاف کے ساتھ ہیں ان کے اندر جو وہنم اور جو غصہ ہے وہ نماز شریف کے خلاف ہے سباز شریف کے خلاف ہے باجوہ سے اور آسم منیر سے ابھی معاملہ کرنا چاہتے ہیں ان کو ابھی بھی ساتھ واسوانی بٹھانا چاہتے ہیں آج باجوہ امران خان کو اقتدار دے دیتا یہی تحریک انصاف ان کے مدہ سرائی کے اندر ہم دو سنا فرماری ہوتی آپ باجوہ صاحب کے خلاف کیوں میں تو نہیں ہوں جس بندے نے پاکستان کے خلاف جرائم کیا ہے چاہے وہ امران خان ہے چاہے نواز شریف ہے چاہے باجوہ ہے چاہے صدرین یوب خان ہے میرے نظریک اس ملک کے ساتھ زیادتی ہے ایسی 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 ماں کے ساتھ اس ملک نے آپ کو اقتدار مجھے دیا ہے یا عمران خان کو دیا یا نواز شیف کو دیا ہے مجھے دیا ہے اقتدار باجوہ کو دیا یا عاصم منیر صاحب کو دیا ہے اقتدار تو ان کے پاس ہے میرے پاس تو کچھ نہیں پاکستان نہیں دیا ہے میں تو پاکستان کے اندر اب بھی بھی آج بھی ڈیلی ویجز بھی وزوری کر کے اپنا پیٹ بھارتے ہیں ستر سال کی عمر میں مجھے پی اس ملک نے کیا ہی دیا ہے لیکن مجھے پتہ ہے کس ملک کی تقدس ہے یہ سینکٹیٹی ہے مجھے تو آپ لوگوں کا فکر ہے کہ ہم تو چل چل ہو کام ہیں یہ ملک جو ہم آپ لے کے چھوڑ کے جا رہے ہیں آپ کو اندازہ نہیں ہے یہ کوئی طریقہ کارت ہوئی ہے کہ کل میں ایک وہ شاندانہ گلدار کا سن رہا تھا کلپ کہ عمران خان صحیح فیصل کریں یا غلط کریں ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں یہ تو کچھ بات نہیں ہوئی یہ نہیں ہے کہ میرے پاس نواز شریف صاحب کے وقت میں پاکستان بہت ایک بڑے بہت بڑے مرسوب ایک حیثہ بن چکا تھا سی پیک اس کا ایکسیکیوشن تھی ریشیا پاکستان ایران ترکی پاکستان یہ پانچ ملک جو ہیں بغیر کسی اس کے بڑے قریب طریقے سے آج کل جس طریقے سے دنیا آئی ہے اور سارے کرداز سامنے آگئے ہیں یہ اس کے حیثہ تھے نواز شریف کو ہٹانا نواز شریف کو ہٹانا نواز شریف صاحب کو نہیں سمجھ آئی ان کی تو سیاسی جب نواز شریف کو آپ اٹھا کے اٹھا کے آپ ایک یہ کہیں کہ آپ نے بیٹے زنگھا نہیں لی چلو یار کوئی کوئی انسانو والا اس کے بھی الزام بھی لگاتے ہیں یہ سارے کوئی چھوڑا تھا اسی کے ساتھ پھر آئے بھی تو نہیں نہیں آپ کیا کریں اس کے ساتھ کیا کریں ان کے بعد ان کے بعد کیا کرتے ہیں پھر عمران خان صاحب کو پھر کہتے ہیں نہیں تم میں لائیں گے تاکہ تم ہمیں اور جوتے مارو مجھے آپ لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں آپ کہتے ہیں ساری باتیں نواز شریف کو بانوار کرتے رہنے چاہیے تھا کیونکہ یہ اس کی ڈیوٹی تھی میں بھی کہتا ہوں اس کی ڈیوٹی تھی میں تو آخر تک کہتا تھا نا اللہ نا اللہ تعلیق ہے تم اعتماد لیکن ان کی پارٹی جو تھی نک و نک تھی ڈراغز کے اندر آن رانا سناللہ اندر پڑے شاید خاکان عباسی صاحب جائے بندہ جس کو یا ان سے زیادہ بندہ کھا ہے کون آپ کے پاس فرق ہوگی ہے جو شاید خاکان عباسی کی مقابلے میں آپ پیش کریں گے کس کو پیش کریں گے بندہ آپ کو نہیں پتا کہ اچھے برے آدمی کی تمیز کے اچھا برا آدمی آپ کا دشمن نہیں ہو اچھا آدمی آپ کا دشمن نہیں ہو سکتا آپ دیکھتی نہیں آپ کہتے ہیں میرے دشمن لیکن دیندار ہے کوئی تو بندہ انصاف کا کام کرے اس طرح تو بندہ امم بکمن سمجن نہ ہو اچھا اس پہ ہم نے جب ریکارڈنگ شروع کرنی تھی اس سے پہلے آپ نے بتایا کہ وہ بلاقات میں آپ کو شامی صاحب نے جو بتایا سارا حال اس میں آپ بھی موجود تھے اور شامی صاحب نے کوٹ کیا کہ نیازی صاحب یقین نہیں کہہ رہے تھے ہم کہہ رہے تھے اس نے قسم ایسی اور قرآن یقین یقین نہیں میں تو شامی صاحب کو میں نے کہا شامی صاحب آپ کا مسئلہ ہے آپ انتہائی لوگوں مارجن دینے والے ہیں انتہائی نرم خون ہیں آپ زندگی میں شامی صاحب کسی کے بارے میں یہ نہیں سمجھتے کہ یہ بندہ نوصر باز ہو سکتا ہے تو خود نہیں ہے کوئی بندہ یہ یہ سراپا جھوٹ ہو سکتا ہے جب تک کہ وہ ثابت نہ ہو جائے میں نے کہا ان کے لیے جو قومی رہنماء ہیں ان کے لیے آپ کو تحقیق کی ضرورت نہیں ہوتی آپ ثبوت کی ضرورت نہیں ہوتی پھر بانجواز صاحب یہ کرتو تو ہمارے سامنے نہیں ہیں کیا کیا نہیں کیے انہوں نے میرے لئے تو میرے لئے تو پانچ آگست دوہزار انیس کو جو کشمیر اس نے حوالے کیا ہے میں تو اس کو اس میں بات پہ پھر جس طریقے سے یہ بتاتا رہا ہے کہ ہماری فوج کے بات ٹینکوں کے لیے پیٹرول نہیں ہے اندھن نہیں ہے فلان نہیں ہے آپ اس سٹیٹ کو بتا رہے ہیں جس کے بعد ڈیرڈ سا نیکل بوم ہیں جس کے بعد ٹیکٹیکل نیکل ویپنز ہیں جنہوں نے چاند دن پہلے الفتح میزائل کا تجربہ کی ہے جن کے پاس بیلیسٹک میزائل پڑے ہیں آپ اس کے کہہ رہے ہیں کہ اس کے ٹینکوں کا ایندھن نہیں ہے کہ ٹینکوں نے لڑنے بات انہیں کی ہے اس کا مطلب ہے جو حامل میر صاحب دیگر لوگ بات کر رہے ہیں وہ درست ہے میٹنگ میں نے انہی سن رہا ہے میں تو اس میٹنگ میں نہیں تھا میں نے انہی کی سن کے کہہ رہا ہوں نا یہ پھر ایکسٹینشن چاہتے تھے آپ بتا رہے تھے کہ دوسری دفعہ ایکسٹینشن چاہتے تھے یہ سو فیصہ ایکسٹینشن چاہتے تھے یہ تو آپ تہہے یہ تو مارشنال رکھانا جاتے تھے آپ کو پر نور میں جو ناممکن ہوتا ہے کسی آرمی چیف کے لیے کہ آرمی چیف جو بھی ہوتا ہے میں جون جولائے اس آخری سال میں وہ لیم ڈک ہو جاتا ہے کیونکہ جرنیل جوتے ہیں وہ ایک نہیں ہوتا وہ بہت سائے جرنیلوں کی طاقت سے ایک فورس چاہ جرنیل بنتا ہے کیونکہ بہت طاقتوار ہوتا ہے کمانڈن کنٹرول کے اندر ڈسپلین کے اندر دیکھیں نا تحریک انصاف نے کتنے آثریں لگائے کہ فوج کے اندر یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا فلا ہو جائے گا یہ فوج کے مہارا یہی طاقت ہے جس کو جرنیل انجوائے کرتا ہے کہ سی سپلائیز دیوار کیا بن جاتے ہیں ہر دور میں ایک دو تین جرنیل اگر کسی نے کوئی کوہتائی دکھائی یا نرمی دکھائی یا پورا ڈسپلین کو پورا فالو نہیں کیا تو وہ قصہ پارینہ بن جاتا ہے کے بارے میں یہ کہنا کہ جی اس کے بارے میں کوئی گواہی چاہیے پاکستان کا درد دیوار جو ہے اس کے اس کی جو سسکیوں اور آہیں جو ہیں باجوا کے خلاف چل رہی ہیں اس ملک کے ساتھ چھ سال میں جو بندہ کر کے گیا جنہا آسم منیر نے کیا 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 اس ہی قصور ہے کہ جنب باجوا نے اور فیض عمید عمران خان کو یہ کہہ دیا سپٹمبر میں کہ جی آسم منیر کو ہم نے نہیں بننے دینا باقی جو مرضی بن جائے عمران خان یہ ظاہر ہے اس میں یہ تو میں نے اپنے کولم میں لکھ چکو کئی تو بے شمار درجل نے دفعہ لکھ چکو ٹی وی پروڑیم میں کہہ چکو آپ کے کیا خیال ہے کہ عمران خان اچھا فرض کیا باجوا صاحب افیض عمید جن کے استعمال میں عمران خان صاحب یہ دیکھ کہ آئے رہی نہیں دیکھیں میر جعفر میر سادی بھی باجوا ملاقاتیں بھی باجوا کے ساتھ کہ جتنے لانگ مارچ کر رہے ہیں جتنے جلسے کر رہے ہیں یہ ان کو اسٹیالیشن کروا رہی ہے شباز شریف پہ پریشر دینے کے لیے کہ شباز شریف بغیرہ نے باجوا سے وعدہ کیا تھا کہ ہم حکومت استعمال دی ریزائن کر دیں گے وہ بہنال کرنا بھی چاہتے ہوتے ہیں فسک ہے اب اس کے اندر شباز شریف بغیرہ جو جو ریزائن نہ کرنے کے لیے باجوا صاحب عمران کے ثرون پہ پریشر دے رہے تھے پرویز الہی کو عمران کے ساتھ شامل کرایا اب قاتلان حملہ اس لیے کہ مرشلال لگا سکیں میں کہتا ہوں عرشت شریف کو اور عمران خان کا قاتلان حملے کی تحقیقات کرائیں اب تہہ تک پہنچے گے عمران خان پہ عرشت شریف کو کسے مرڈے کرائے سب سے بڑی غلطی پہ اس کا مطلب ہے باجوا پہ ٹرسٹ کرنا یہ سیاستدان چاہے عمران خان ہے چاہے نواز سریف ہے اگر ان پہ ٹرسٹ کیا تو مہا سے کام فراب ہوا ہے دونوں کے لیے میں ٹرسٹ اب کیا کیا نہیں جب اس کو دو ایکسٹینشن مل گئی ہوں اسے پورا استعمال کیا عمران خان صاحب کو اقتدار دیا تو انہوں چوم کے لے لیا پھر اس کے بعد جب انہوں نے عمران خان صاحب سے وہ سہولت واپس لے لی دو آزار آگست دو آزار اٹھارہ میں عمران خان صاحب کو الیکٹ کرانے کی اور شباز شیف صاحب کو دے دی تو انہوں نے وہ نوکری کر لی بہت شکریہ عبداللہ عزیز صاحب پھر انشاءاللہ آپ کو تنگ کریں گے جب آپ کمنٹس میں اپنی رائے کا عزار ضرور کیجئے گا یہ تبیل نشستی انشاءاللہ اس وصلے کو کچھ عرصے کے بعد پھر آپ کے سامنے لے کر آئیں گے اللہ حافظ